ہیلو اینڈ ویلکم ڈیر فرینڈز کیسے آپ سبھی آپ دیکھ رہے ہیں جے کی ایس بیارہ سکس وان فور اور میں ہوں آجل رشید آپ کے ساتھ ڈیر فرینڈز دس اور پارٹ فائف انڈین جیوگرافی اور اس ویڈیو میں آج ہم صرف ایم سکیوز ہی کور کرنے جا رہے ہیں ایم سکیوز جو ہے وہ دیکھئے آپ کی سکرین پہ آ رہے ہیں جلدی سے اپنے آنسر جو ہے وہ کمیٹ سیکشن میں دیجئے شاباش کوشن نمبر فرسٹ شاباش ہمارے آنسر آپ کو ڈسکریپشن باکس میں ملیں گے ٹھیک ہے نا شاباش میں دیکھوں گا نا کون سٹوڈنٹز زیادہ مارکس لائیں گے یہاں پہ کون سٹوڈنٹز زیادہ مارکس لائیں گے شاباش آئیس ٹی پاسٹرو ہاو میری سٹیٹس آپ انڈیا تھری فور فائیو سکس بتایا تو میں نے آپ سے ٹراپک آف کینسر اگر آپ کو یاد ہوگی وہ ٹرک میراز جی سی بیٹ جی ایم ٹی ٹھیک ہے نا لیکن ڈیئر فرنڈز دیان رکھنا یہاں پہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ڈس ناٹ پاس ترو کس سٹیٹسے ٹراپک آف کینسر پاس نہیں ہو رہا ہے شاباش ویری گڈ شاباش آکے نیکسٹ کوسٹن پلیز لینگت آف ہمالیا ڈائش ڈائش کلومیٹر شاباش بہت ہی سیمپل کوسٹن ہے جس فقط انٹرڈکشن دیا تھا میں نے ہمالیاز کے وہاں پہ تو میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کشمیر ویلی لائز ان ڈائش ڈائش ہمالیاز شاباش شاباش بیری گوڈ جوہر ٹینل لائز ان ڈائش ڈائش ہمالیاز جوہر ٹینل لائز ان ڈائش ڈائش ہمالیاز ٹرانس گریٹر لیسر آر شوالک ویری گوڈ شاباش بہت ہی ایزی کوسٹن ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہیں شاباش لیسر گریٹر شوالک ٹرانس جلدی شاباش ناؤ روٹنگ پاس مونہ آپ دہ ایمپورٹنٹ پاس ڈیٹیل میں ہم نے تو یہ ڈسکس کیا ہے لائز ان ڈائش 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 ہمالیاز لیسر گریٹر شوالکہ ٹرانس ہمالیاز شاباش جلدی بتا دیجئے شاباش اپنا آنسر دیجئے شاباش جلدی ایک ہنٹ میں ضرور آپ کو دوں گا روٹنگ پاس جو ہے نا ایٹ اس لوکیٹڈ ان ہماشل پرادیش فٹ ہلز آف ہمالیاز آر آلسو نون ایز چوریا شوہیلز پرمانچل آل آف ایبو دیکھئے دیر فنٹ پرمانچل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ پرمانچل ہم ایسٹرن مونٹینز یا ایسٹرن ہلز کو بولتے ہیں آل آف ایبو بھی تو آپ نہیں ہو سکتا اب آپ کے پھپٹی پھپٹی چانس بنتے ہیں چوریا شوہیلز کے شاباش انسر دیجئے آپ شاباش اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بتایا تھا جس وقت انڈین پلیٹ اور یوریشن پلیٹ آپس میں کلائیڈ ہوئے تھے سب سے پہلے بنا تھا گریٹر ہمالیہ اس کا مذہب ہے گریٹر ہمالیہ اس کا آپشن نہیں ہو سکتا اب آپ کو بتانا ہے یعنی سب سے لاسٹ پر کون سا پارٹ بنا تھا گریٹر ہمالیہ بنا تھا شوالک بنا تھا شباش جلدی اپنا آنسر دیجئے میڈل ہمالیہ جو ہے اس کو ہم لیسر ہمالیہ بولتے ہیں یاد ہے نا شباش چائنیز نیم آف کے ٹو دیکھیں دیر فرنڈرز کے ٹو جو ہے نا کے ٹو کو ہم بولتے ہیں گارڈوین آسٹین بھی اس کو ہم کگر بھی بولتے ہیں کرشنگری بھی بولتے ہیں چومولا جو ہے نا یہ میں نے ایسی آپشن رکھا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں نا آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ چائنیز نیم چائنیز نیم کے ٹو کا چائنیز نیم کیا ہے یعنی کی چائنہ میں کے ٹو کو کیا بولتے ہیں گارڈوین آسٹین اس کو بریڈ شیرز نے نام رکھا تھا ٹھیک ہے نا یہاں تو کرشنگری ہیں یا کگر ہے 50-50 چانس ہیں ٹھیک ہے نا شاباش واو نائس قویشن لپو لکھ پاس لپو لکھ پاس is located in ارناشل پرادیش اے پی میں نے شارٹ میں لکھا ہے یوکے اتراخند ہمارچل پرادیش اور لڈاک لپو لکھ پاس کہاں پہ ہیں مجھے پتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں بہت سارے فرینڈس جو ہیں وہ غلط انسر دیں گے ٹھیک ہے نا مجھے پتا ہے لیکن اگر آپ انہیں لیکچر اچھے سے سنا ہوگا تو پھر correct answer آپ دوگے دیکھیں میں نے آپ سے یہ بتایا تھا وہاں پہ hint میں ایک دوں گا آپ کو میں نے آپ سے یہ بتایا تھا جو لپو لکھ پاس ہے لپو لکھ پاس is a trijunction between three countries اگر آپ کو یاد ہوگا it is a trijunction between three countries یاد ہے نا انڈیا چائنہ اور نیپال ٹھیک ہے اب آپ سے question یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لپو لکھ پاس جو ہیں یہ کہاں پہ ہے کس state میں ہے ٹھیک ہے نا شباش اپنا answer دیجئے میں دیکھوں گا نا کہ کتنے students اس کا correct answer دیں گے now next question ہے which of the following himalya lie between satledge and kali last lecture میں تو ہم نے یہ discuss کیا تھا original divisions of himalya میں شباش کماؤں ہلس پنجاب آسام نیپ ساری کماؤں ہمالیا پنجاب ہمالیا آسام ہمالیا نیپ ہمالیا شباش جلدی اپنا answer دیجئے شباش یہ بول رہا ہے lie between satledge and kali یاد رکھنا شباش now karakaram is also noon as ابھی last والے question میں تو میں نے آپ سے پوچھا تھا ٹھیک میں نے تو آپ سے وہاں پہ بتایا بھی اب میں دیکھوں گا کتنے friends correct answer اس کا دیں گے karakaram karakaram is also noon as شباش دیکھیں چومو لنگا یہ نہیں ہوگا دشی رینج بھی نہیں کرشنا گری ہے چومو لنگا ما یہ چائنیز نیم کس کا mount everest شباش mount everest کو نیپال میں بولتے ساگر ما تھا اور چائنا میں اس کو بولتے چومو لنگا mount everest کی میں بات کر رہا کرا karakaram کو کرشنا گری بولتے ہیں ٹھیک now اگل پاس اگل پاس بہت ہی important پاس بہت ہی important پاس ہے اگل پاس is located in ڈیش ڈیش ہمالیاز نیپال ہمالیاز eastern ہمالیاز trans ہمالیاز اور سکم ہمالیاز ٹھیک ہے نا جلدی بتا جئے شباش جلدی بتاؤ اگل پاس لائز in کرا کرم رینج ٹھیک ہے یہ تو ہنٹ میں نے آپ دیا اب آپ دیکھنا ہے کرا کرم رینج کہاں پہ ہیں پھر وہ ہی آپ کا correct option ہوگا ٹھیک ہے پیر پنجال رینج پیر پنجال رینج in ہمالیاز is a part of ڈیش ڈیش ٹھیک ہے شوالک middle ہمالیہ ٹرانس ہمالیہ اور گریٹر ہمالیہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں middle ہمالیہ جو ہے اس سے آپ کے correct option دینے کے چانسز اور بڑھ جائیں گے ٹھیک ہیں شوالک middle ہمالیہ ٹرانس ہمالیہ اور گریٹر ہمالیہ now ڈیش ایس تی ابھی میں نے آپ سے لیکچر میں بتایا تھا کہ آئیس ٹی جو ہے ٹرانس تھو فائو سٹیٹس آف انڈیا ٹھیک ہے نا ٹرانس تھو فائو سٹیٹس آف انڈیا لیکن اب یہاں ان سٹیٹس کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے تھے لیکن یہاں پہ دیان رکھنا یہ پوچھ رہا ہے آئیس ٹی ڈی 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 چوڑھے 82 ڈی 30 منٹ east شباش اب آپ اپنا correct answer دیجئے جلدی شباش اور ہمارے ویڈیو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ٹھیک نا نیکسٹ جو ہمارے ویڈیو ہوں گے ان میں ہم اور بھی ایمپارٹن ایمس کیوز اور بہت سارے ایمس کیوز ہم کروائیں گے ٹھیک ہیں ناو ڈیر شنٹ ویسٹر موسٹ پارٹ آف انڈیا اس گوھر موٹا کیوز اندرکال کانیا کاماری بہت ایسی اور ایمپارٹن کورشن کانیا کماری تو سوڈر موسٹ ہو گیا یہ تو نہیں ہو سکتا کیوز تو تو ایسٹر موسٹ ہو گیا اندرکال تو موسٹ ہوگا اس کا پہلا والا ہی کریکٹ ہے ٹراب آپ کینسر پاس تو ہم اینڈیا سکیل سیون 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 او یہاں پہ دو بار رکھے اپشن اس کا مطلب ایٹ اس کا کریکٹ اپشن ہے ٹھیک نا آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی ڈسکس کریں گے میں ملوں گا